مزید شیئر کرنے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو بھارت جو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کرنے کا انکاری رہا ہے بلکہ یہاں تک کہ پاکستان سے تیشدہ مذاکرات بھی مختلف بہانے بنا کر منسوخ کرتا آیا ہے جو میں آپ سے ماضی میں شیئر کرتا رہا ہوں اب بھارت کی جانب سے پاکستان سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کا پیغام بھارت کی جانب سے عالمی طاقتوں اور کچھ مسلم مالک کو استعمال کرتے ہوئے دیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو مزید بتا دوں کہ بھارت کی جانب سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی درخواست کی گئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان مودی کے لیے اپنے لب و لہجے میں نرمی لیں اور مودی پر زبانی حملے نہ کریں جن میں وہ مودی کو ہٹلر سے تشبیح دیتے ہیں لیکن پاکستان کی جانب سے واضح طور پر بھارت کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان بھارت سے صرف روایتی مذاکرات ہی کرے گا اور بیک ڈور ڈپلومیسی کو بھارت بھول جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جب تک کشمیر پر بھارت اپنے غیر کانونی اقدام کو واپس نہیں لیتا تب تک بھارت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ستمبر کو سعودی اور امارتی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کا دورہ کیا گیا تھا اور اس دورے کے دوران ان دونوں ممالک کے وزیر خارجہ نے پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھی اور ان ملاقاتوں میں اپنے ممالک کے سربراہان کا پیغام پہنچایا گیا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاک بھارت کشیدگی کو ختم کرنے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں لیکن پاکستان کی جانب سے انہیں بھی اپنی ریڈ لائنز کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان بھارت سے کسی قسم کے بیک ڈور ڈیپلومیسی نہیں کرے گا یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پانچ اگست دوہزار انیس جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی امتیازی حیثیت ختم کی ہے تب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے مودی کو فاشسٹ ریسسٹ اور نسل پرست کہا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر مودی کا موازنہ ہٹلر سے کیا جا رہا ہے جس سے بھارت کو سفارتی سطح پر نہ صرف کافی نقصان ہو رہا ہے بلکہ جب سے عمران خان نے مودی کا موازنہ ہٹلر سے کرنا شروع کیا ہے تب سے بین الاقومی پریس میں بھی مودی پر کھل کر تنقید کی جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے مودی کا موازنہ ہٹلر سے کرنے کی حکمت عملی کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 20 اگست کو ڈانلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم مودی سے بات کی اور اس گفتگو میں مودی کی جانب سے ڈانلڈ ٹرمپ کو شکایتیں لگائی گئیں کہ عمران خان مجھے فاشسٹ کہتا ہے اور میرا موازنہ ہٹلر سے کر رہا ہے اسے روکا جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوڑا بھارت جو آج تک ہر قسم کے مذاکرات سے نہ صرف بھاگتا آیا ہے بلکہ تیش شدہ مذاکرات بھی منسوخ کرتا آیا ہے اس کی جانب سے اچانک بیکڈور ڈپلومیسی کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر پر پوری دنیا میں بھارت پر تھو تھو ہو رہی ہے اور خود بھارت میں بھی کچھ لوگ مودی کے اس اقدام کے خلاف کھلم کھلا بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یورپی یونین سے لے کر امریکن کانگریس تک تمام ہی مودی اور بھارت کے مقبضہ کشمیر میں کیے جانے والے مظالم کے خلاف بات کر رہے ہیں جس سے سفارتی سطح پر بھارت کو کافی نقصان ہو رہا ہے اور یہ سب امران خان کی مودی اور بھارت کے خلاف جاریحانہ بیانات دینے اور مودی کا موازنہ ہٹلر سے کرنے سے ممکن ہوا ہے کیونکہ مغربی دنیا کو مودی کی صفاقیت کا اس وقت اندازہ ہوا جب اس کا موازنہ ہٹلر سے کیا گیا اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس 26 ستمبر کو نیو یورک میں ہونا ہے اور امران خان کی جانب سے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس اجلاس میں مسئلہ کشمیر اور مقبضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو بھرپور انداز میں دنیا کو بتایا جائے گا جو اس سے پہلے کسی پاکستانی سربراہ نے نہیں کیا اور ظاہر سی بات ہے جب مودی کا ذکر آئے گا تو امران خان کی جانب سے مودی کا موازنہ ہٹلر سے ہی کیا جائے گا اطلاعات ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم مودی بھی اس اجلاس میں موجود ہوں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کتنی بڑی سبکی کا سامنا کرنا ہوگا بھارت کی کوشش ہے کہ بیک ڈور ڈیپلومیسی کے ذریعے کشمیر پر امران خان اور پاکستان کے جاریحانہ رویے کو کسی حد تک نرم کروا لیا جائے اور اس کے لیے مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں کبھی ٹرم سے شکایت کی جاتی ہے اور کبھی عربوں کو بیچ میں ڈال کر پاکستان سے نرمی کی درخواست کی جا رہی ہے ایسے میں پاکستان کا یہ فیصلہ بلکل درست ہے کہ بھارت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک بھارت کشمیر میں اپنے غیر قانونی اقدام واپس نہیں لے لیتا یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان کی جانب سے بیک ڈور ڈیپلومیسی کی آفر قبول کر لی جاتی تو پھر یہ کشمیر کاؤز کے لیے مکمل ڈیزاسٹر ہوتا اور پھر پاکستان اس شدت سے اقوم متحدہ میں کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتا جس کی ہم سب کو امید ہوتی لیکن الحمدللہ پاکستان بھارت کے اس فریو میں نہیں آیا کیونکہ پاکستان کو معلوم ہو گیا تھا کہ بھارت کی بیک ڈور مذاکرات کی پیشکش اصل میں اپنی دم اور اپنی عزت دونوں بچانے کیلئے کی جا رہی ہے تو اب تک کے لیے اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ